عزیز طلبہ طلبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم التعليم کے ساتھ علم التعليم پارٹ ون کے ساتھ آپ کا تیچر پروفیسر میبو بشیر آزر ہے آج ہم لیکچر نمبر سیون جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے کچھ سٹوڈنٹ نے اس میں کنفیوزن بتایا تھا کہ ان کو سمجھ صحیح نہیں آسکی تو آج ہم لیکچر نمبر سیون جو ہے پہلے دیا جا چکے دوبارہ جو ہے وہ لیکچر نمبر سیون آج آپ کو ریوائز کروا رہے ہیں جائزہ اور پرمائش کیونکہ یہ سوال بورڈ کے لحاظ سے ایک ویری اپورٹن سوالوں میں سوال شمار ہو رہا ہے اور یہ سوال جو ہے اس کی جو آپ کو چھٹیوں میں مشک دی جائے گی نا چھٹیوں میں آپ کو جو اسائنمنٹ دی جائے گی گھر کے لیے اس میں بھی ان سوالوں کو ہم نے شامل کرنا ہے تاں کے بورڈ میں جب یہ سوال آئے تو آپ کی تیاری اچھی سے اچھی ہو جائے تو جائزہ اور پرمائش جو ہے آج اس کو ہم ریوائز کریں گے پیج نمبر بک ایک سو یارہ جو ہے ایک سو یارہ پیج نمبر ایک سو یارہ ہے اگر آپ وہ کھول لیں آخری چپٹر ہے اس میں جائزہ اور پرمائش والا جو ہے وہ چپٹر رہ گیا تھا آج وہ میں دوبارہ ریوائز کروا رہا ہوں جائزہ اور پرمائش ایک سو یارہ صفحہ عمومی معنی جائزے کے عمومی معنی جانچ پرطال کے ہیں جائزے کے عمومی معنی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مولم اپنی تدریس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ پڑھایا تھا طلبہ کو کس حد تک سمجھ میں آیا تعلیم و تدریس میں جائزے سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مولم اپنی تدریس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ پڑھایا تھا طلبہ کو کس حد تک سمجھ میں آیا لینڈویز جو ہے ایک مشہور و معروف مائل تعلیم اس نے جائزہ کی جو تعریف کی ہے اس کی تعریف ایمپورٹنٹ تعریفوں میں شمار ہوتی ہے لینڈویز کے مطابق جائزہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جائزہ کیا چیز ہے لینڈویز کے مطابق تعلیم و تللم کے خصوصی مقاصد کے اصول کی جانج پرک کا نام تعلیمی جائزہ ہے لینڈویز کے مطابق تعلیم و تللم کے خصوصی مقاصد کے اصول کی جانج پرک کا نام تعلیمی جائزہ ہے تعلیم و تعلیم کے خصوصی مقاصر کے حصول کی جانچ پرخ کا نام تعلیمی جائزہ ہے کارٹر وی گڈ اس نے کارٹر وی گڈ کے مطابق تعلیم جائزہ تعلیمی جائزہ وہ عمل ہے جس میں بالعموم ایک استاد مختلف ذرائع سے معلومات کٹھی کر کے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی تدریس کے بعد تعلیم کے کردار میں کس قدر تبدیلی آئی ہے کتنا جائزے کے بعد پرمائش ہے پرمائش کیا چیز ہے پرمائش کی کیا تعریف کی گئی ہے پرمائش کی تعریف ہے نارمن گرون لینڈ ویڈ کے مطابق وہ طریقہ کار ہے جس میں درجہ معلوم کیا جاتا ہے جس ساتھ تک کوئی فرد ایک خاص خصوصیت کا مالک ہو نارمن گرون لینڈ ویڈ کے مطابق وہ طریقہ کار ہے جس میں درجہ معلوم کیا جاتا ہے جس ساتھ تک کوئی فرد ایک خاص خصوصیت کا مالک ہو نارمن گرون لینڈ ویڈ کے مطابق وہ طریقہ کار ہے جس میں درجہ معلوم کیا جاتا ہے جس ساتھ تک کوئی فرد ایک خاص خصوصیت کا مالک ہو تو لینڈ ویڈ کے مطابق ہم نے جائزہ کی تعریف پڑھی ہم نے پہماش کی تعریف دیکھیں یہ ہے پہماش جو ہے عزیز طلبہ طلبات اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ کوئی خصوصیت کسی فرد میں کس ساتھ تک یا کتنی مقدار میں پائی جاتی ہے کوئی خصوصیت کسی فرد میں کس ساتھ تک یا کتنی مقدار میں پائی جاتی ہے اگر ازمائش ٹیسٹ تکمین تکمین کے مہنی جو ہیں وہ ہے اندازہ کرنا اسسمنٹ تکمین اسسمنٹ تکمین کے مہنی قیاس کرنا یا مومی حساب لگانا ہے امسی کیوز میں پوچھا جائے تو آپ نے یہ لکھنا ہے شارٹ کسچن میں بھی آ جائے تو آپ نے لکھنا ہے کہ مہنی اندازہ قیاس کرنا یا مومی حساب لگانا ہے اب تکمین کے جو اگر شارٹ کسچن میں پوچھا جائے تو اس کا جو مہنی آپ نے لکھنا ہے جو اس کی تعریف آپ نے بیان کرنی ہے یہ لکھنی ہے مہنی اندازہ کرنا قیاس کرنا یا مومی حساب لگانا استاد پڑھانے کے دوران اپنی تدریز کے تاثر کا اندازہ لگانے کے لیے طلبہ کی دلچسپی توجہ مہویت اور فہم پر نظر رکھتا ہے تاکہ بہتر تعلیم کے لیے کمرہ جماعت میں موضوع ماحول برقرار رکھا جا سکے تکمین کے مہنی اندازہ قیاس کرنا یا مومی حساب لگانا ہے استاد پڑھانے کے دوران اپنی تدریز کے تاثر کا اندازہ لگانے کے لیے طلبہ کی دلچسپی توجہ مہویت اور فہم پر نظر رکھتا ہے تاکہ بہتر تعلیم کے لیے بہتر تعلیم کے لیے کمرہ جماعت میں موضوع ماحول برقرار رکھا جا سکے اب اس میں نارمن گرونڈ لینڈ کے مطابق تخمین ایک طرز ہے اس کی تعریف جو اس نے کیا وہ ہے تخمین ایک طرز عمل ہے جس میں ہر وقت برمیل اور برجستہ اندازے لگائے جا سکتے ہیں مثلا استاد ایک ہی وقت میں اپنی کلاس کے بچوں کے فہم ہرانگی جو سو جذبہ دلچسپی بوریت اور توجہ وغیرہ کے مطلق اندازے لگا سکتا ہے تخمین ایک طرز عمل ہے جس میں آر وقت برمیل برجستہ اندازے لگائے جا سکتے ہیں مثلا استاد ایک ہی وقت میں اپنی کلاس کے بچوں کے فہم ہرانگی دلچسپی جو سو جذبہ بوریت توجہ وغیرہ کے مطلق اندازے لگا سکتا ہے تعلیمی جائزے اور تخمین کی امیت ایڈنگ وائز جو ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی طلبہ کی تعلیمی تحصیل کا جائزہ طلبہ کی تعلیمی تحصیل کا جائزہ تعلیمی جائزے کی امیت اس بات سے بھی واضح ہوت جاتی ہے کہ اس کے ذریعے طلبہ کو معلوم ہو جاتا ہے کیا وہ جانتے ہیں اور کیا نہیں کون سے تصورات صحیح طور پر ان کی سمجھ میں آ گئے ہیں اور کون سے نہیں آئے یا کس معارض میں ان کی کس درجہ کی تحصیل ہے دوسرے طلبہ کے مقابلے میں ان کا نتیجہ کیا ہے طلبہ کو ان کی موجودہ کارکردگی کے نتیجہ میں ہی امدادی تدریس فرام کی جاتی ہے جو صرف جائزے سے ہی پتا چلتی ہے دوسرے نمبر پر تعلیمی جائزے اور تخمین کی امیت دوسرا نکات ہے طلبہ میں تعلیم کے لیے تحریک پیدا کرنا عزیز طلبہ طلبہ تعلیمی جائزے کی امیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے طلبہ میں پڑھائی کے لیے تحریک پیدا ہوتی ہے پڑھائی کے لیے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور سیکھنے کے عمل کو تقویت ملتی ہے قوت ملتی ہے طلبہ اچھے نمبر لینے کے لیے خصوصی تیاری کرتے ہیں اور اس حادثہ اور والدین کے سامنے اپنے تاثر اور یوں کامیابی کے اعلی درجوں کو آسل کرتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس سے طلبہ میں پڑھائی کے لیے تحریک پیدا ہوتی ہے طلبہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تیسے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے طلبہ کی گروہ بن دی کسی بھی تعلیمی دارے کے انتظامی اور تعلیمی امور میں بھی جائزے کا استعمال بہت امیت کامل ہے یہ نہ صرف طلبہ کی انفرادی بلکہ اجتمائی تحصیل و رفتار کار سے اگاہ کرتا ہے بلکہ طلبہ کے مابین تعلیمی تحصیل کے لحاظ سے درجہ بندی کو بھی واضح کرتا ہے اور اس طرح جائزہ تعلیمی مقاصر کے اصول کے لیے طلبہ کی گروہ بندی کرنے میں بھی مدد فرام کرتا ہے تو تعلیمی امور جتنے بھی ہے کسی بھی ادارے کے کسی بھی دارے کے انتظام امور ہیں تعلیمی امور ہیں ان میں جائزہ جو ہے وہ بڑی امیت کا عمل ہوتا ہے اس سے اجتماعی اور انفرادی طور پر دو ہے وہ بھی اندازے لگائے جا سکتے ہیں درجہ بندی کو بھی واضح کیا جا سکتا ہے تا کہ تعلیم کے جو مقاصد ہے وہ حاصل کرنے میں بدر فرام ہو نمبر فور پہ ہے تدریسی مواد کی تشکیل اور تنظیم نو تعلیمی جائزے کی امیت کا اس بار سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مہارین تعلیم تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ کار کو اثر نور ترتیب اور تشکیل دیتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں وقت فوق تن انہ والے جائزے اور تخمین کے ذریعے استاد طلبہ کی تعلیمی ترقی اور اقتصاب رفتار کے بارے میں معلوم کر کے اپنی تدریسی رفتار میں مطابقت پیدا کر سکتا ہے تو تدریسی مواد کی تشکیل اور تنظیم نو جو ہے وہ بھی بے تدریقے سے تعلیمی جائزے کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں اور تشکیل کر سکتے ہیں طلبہ کو اگلی جماعت میں ترقی دینا نمبر پانچ پہ ہے طلبہ کو اگلی کلاس میں ترقی دینا تعلیمی جائزے اور تخمیر کے عمل کی بدولت تھی طلبہ کو اگلی جماعت میں ترقی دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے جب کہ ایک مخصوص درجے کی کامیابی کے بعد سند بھی اسی عمل میں سے گزرنے کے بعد ہی دی جاتی ہے حکومت جو ہے وہ نیار طلبہ کے لیے جن اعزازات انعامات اور وظائف کا انتظام کرتی ہے ان کا فیصلہ بھی جائزے اور تخمین کے عمل کو استعمال کرنے سے ہی ہوتا ہے تو تعلیمی جائزے اور تخمین کے عمل کی وجہ سے ہم طلبہ کو اگلی کلاسوں میں ترقی دیتے ہیں ہم ان کی اگلی کلاسوں میں ان کو ترقی دینے کا عمل اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے پڑھا کس حد ان کو چنا جاتا ہے انہیں عزازات دینے کے لیے نامات کے لیے وظائف کے لیے تو اس میں بھی جو ہے وہ تعلیمی جائزے اور پرمایش جو ہے اس کے ذریعے ہی ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے طلبہ انہار لائک ہیں انہیں عزازات دیے جائیں نامات دیے جائیں اور وظائف کا تمام جو ہے کن طلبہ کے لیے کیا جائے اس کے بعد جو ہے نمبر چھے پہ ہے سکس نمبر پہ عالی تعلیم اور ملازمتوں کے لیے انتخاب جائزے کے ذریعے آسل شدہ معلومات کی مدد سے زندگی سے مختلف شبوں میں کام کرنے کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس طرح جائزے کے نتائج کی مدد سے طلبہ کو پیشہ ورانہ مضامین اور شعبہ جاتی انتخاب میں بھی معونت ملتی ہے جائزے کے ذریعے حسن شدہ معلومات کی مدد سے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس طرح جائزے کے نتائج کی مدد سے طلبہ کو پیشہ ورانہ مضامین میں اور شعبہ جاتی انتخاب میں بھی معاملت ملتی ہے آلہ آلہ تعلیم اور ملازمتوں کے لیے انتخاب میں مددواروں کا انتخاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے بعد ہے تحقیق میں استعمال تحقیق میں استعمال تعلیمی جائزے اور تحقیق سے آسر شدہ معلومات کو تعلیمی تحقیقات میں استعمال کیا جاتا ہے ہر قسم کی بنیادی اطلاقی اور عملی تحقیق عملی تعلیمی تحقیق کے لیے جائزے کے ذریعے آسر شدہ نتائج کو استعمال کیا جاتا ہے عزیز تلبہ تلبہ آج ہم نے تعلیمی جائزے اور تخمین کی معنی اور اس کی تعریف اور تعلیمی جائز اور تخمین کی عمیت جو ہے ہم نے وہ پڑا ایک نفعہ میں اس کو ریپیٹ کر دیکھتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہنشین ہو جائے جائزہ اور بمائش عمومی معنی جانچ پر تعلقی ہیں جائزہ کے تعریف دیکھیں تعلیم اور تدریس میں جائزہ سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مولم اپنی تدریس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ پڑھا تھا یا اس نے جو کچھ پڑھا تھا تعلیم تعلیم تدریس میں جائزہ سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مولم اپنی تدریس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے جو کچھ پڑھا لگا سکتا تعلیمی تدریس مواد کی تشیر اور تنظیم نو تدریس مواد کی تشکیل وات تنظیم نو نمبر پانچ ہے طلبہ کو اگلی جماعت میں ترقی دینا طلبہ کو اگلی جماعت میں ترقی دینا نمبر چھے اعلیٰ تعلیم اور ملازمتوں کے لئے انتخاب اعلیٰ تعلیم اور ملازمتوں کے لئے انتخاب نمبر سیون تحقیق میں استعمال تحقیق میں استعمال تو عزیز طلبہ طلبہ ہماری جو ہیں یہ ساتھ ہماری آئیڈنگ جو ہے یہ ہم نے آج پڑھی مجیدہ آپ کو سمجھ جایا ہوگا کیونکہ کچھ بچوں کو اس میں کنفیجن تھی تو اس لئے میں نے اس کو آج ریوائز کیا ہے اور یہ واقعہ امپورٹنس والوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کوسٹن جو ہے جائزہ اور تخمین زنگی کے دوسرے شبوں کی طرح جائزہ اور تخمین کا یہ علم تعلیم کے شبہ میں نہائیتی امیت کا عمل ہے کیونکہ جائزہ ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے جس نے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلبہ نے تربیتی مقاصد کی ساتھ تک آثر کی ہے اس لئے تعلیم میں اس کا بہت رول ہے بہت اہم مقام ہے اس کی بڑی امیت ہے اس سے ہم طلبہ کی بہتری کے لئے بہترین اندازیں اور بہترین ان کو لا عمل دے سکتے ہیں آج کا مارا ٹاپک اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ ہم کال میں اسی طرح موضوع کے ساتھ روانگا دوانگے کال تک کے لئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ